بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوزیر ہوں ناظرکان تاریخ پلٹا کھانے جاری ہے ایک جانب تو آج ہٹک جیل میں عمران خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے ایک کہان ترین سمات ہوئی اور عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے پوری طرح سے ایک پری پلینٹ تیزی سے اس پونسوبے پر عمل جاری ہے اور عمران خان صاحب نے ان تمام طرف پلینٹ پر رندہ پھیر کر رکھ دیا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اٹک جیل سے بیٹھ کر جی ایچ گو پر جو بجدیاں گرا کر رکھتی ہیں اور جنرل آسیب منیر پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کا سپاہ سلار اور آپ سب کو بتا ہے کہ عمران خان اور نئے آرمی چیف کے درمیان ابھی تک کمپیٹیبلیٹی نہیں بن پا رہی ابھی تک ان کے درمیان کوئی معاملات تیہ نہیں ہو پا رہے تو آج کھلی جھنگ کا آغاز ہو چکا ہے جیل میں رکھا گیا خوف بڑھانے کے لیے رکھا گیا عمران خان صاحب کا ساپٹری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رکھا گیا لیکن آج باقاعدہ طور پر خان صاحب کی جانب سے جو آرمی چیف کو واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کیا باتیں کی اور آج وہ میڈیا کی زند بن چکی ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ بیان جو ہے وہ اندہ ریکارڈ ہے وہ تمام تر ڈیٹیلز آت کے سامن بہم حقائق اور بہم ثبوت رکھنی ہیں اور پھر دوسری جانب آرمی چیف جنرل آسیر منیر کا آج جو ہنگامی دورہ ہوا ہے وہ بھی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے وہ دارہ کہاں پر ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور آرمی چیف جنرل آسیر منیر یہ ہنگامی دورے کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے بل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرکان توشہ خانہ کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے امان خان صاحب کی صداق کو موطل کر دیا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر امان خان صاحب کو دوسرے کیس میں یعنی کہ سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے تو اس سب کے اندر جناب آج اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسرار آفیس نے سابق وزیراعظم امان خان کی توشہ خانہ کیس میں رہائی کی روبکار جو ہیں وہ جاری کر دیئے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کا عملہ یہ روبکار لے کر جناب اٹک جیل میں روانہ ہوا اور سیشن جارج اسلامباد کے تحصیل دار کو بھی کاپی ارسال کر دی گئی ہے امان خان کے ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچھلکے آج جمع ہوئے تھے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے جناب یہ سارا معملہ ہے اور امان خان صاحب جو ہیں ان کو آج روبکار جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور پھر دوسری جانب آج جناب جو سائفر کیس ہے اس کی اٹک جیل کے اندر سمات ہوئی ہے اور امان خان صاحب کو تیرہ سپتمبر تک جیڈیشنل ریمانٹ پر مزید رکھ دیا گیا ہے اور ان میں توسیح کر دی گئی ہے تو جناب اس سب کی اندر اب امان خان صاحب کی سائفر مقدمے میں سولان گس کو گرفتاری ہوتی ہے اور سولان گس کے جیڈیشنل ریمانٹ کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں لیکن سوال اپنی جگہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ پہلے کیس کے اندر اٹک جیل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے اس کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا اس کو گرفتاری ڈال دی اور جیڈیشنل ریمانٹ کر دیا تو سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ جناب وہ شخص یعنی کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ کسی کا کسی بھی ملزن کا جیڈیشنل یا جسمانی ریمانٹ نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کو عدالت کے اندر پیش نہ کر سکیں سپریم کورٹ کے وہاں سے آرٹر سوئے ہیں اس پر جاری ہیں تو جناب اس حد کے اندر جو آئی فائیے کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان خان صاحب کو آئی فائیے نے پندرہ اگرز کو اس کیس میں ملوث قرار دیا تھا اور سولہ اگرز کو ایمان خان کے جسمانی ریمانٹ کی امنے استعداد کی تھی ملزن کو عدالت میں پیش کیے بغیر اور عدالت میں جناب سولہ اگرز کو ایمان خان صاحب کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد مصرد کر دی تھی ایمان خان کی عدم موجود کی کے باعث جسمانی ریمانٹ کی استعداد مصرد ہوئی تھی تو جناب ان کو سولہ اگرز کو جوڈیشنل کر دیا گیا تھا تو ایف آئیے کو ایمان خان کے جسمانی ریمانٹ نہ ملنے پر قانونی تفضات ہیں اور اس دوران ایمان خان کے وقلہ نے عدالت سے تفصیلات ہی نہیں حاصل کی تو درائے فیہ نے مزید کہا کہ چیرمن پی ٹی ای نے آج جیل میں بیرسر سلمان صفدر سے الگ ملاقات کی اور ایمان خان نے سائفر کیس میں سلمان صفدر کو لیڈ کانسل جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے اور ایمان خان کے چھے وقلہ آج جیل کے اندر گئے اور ایمان خان کے وقلہ نے آج دوران سلمان جیوڈیشنل ریمان کا معاملہ اٹھایا تھا اور اس سب کے اندر اب یہ تیرہ سپتمبر تک جیوڈیشنل ریمان کی توسیح کر دی گئی ہے یعنی کہ ایمان خان صاحب کو ایک پورے پلان کے مطابق لمبے عرصے کے لیے جناب انہوں نے جیل کے اندر رکھنا ہے اب وہ سارا معاملہ میں آپ کو ہمیشہ بات کرتا ہوں ہر بھی لوگ میں بات کرتا ہوں کہ جناب یہ جد تک زیرو رسک نہیں ہو جائے گا پاکستان میں آپ الیکشن بھول جائیں آئین اور قانون کو بھول جائیں پہلے بھی انہوں نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اب دوبارہ یہ قاند کرنے جا رہے ہیں اور یہ سال دو رہ تیسو ہے وہ الیکشن کا سال نہیں ہے تو جناب صدر پاکستان انہوں نے الیکشن کی تاریخ کے معاملے کے اوپر چیف الیکشن کمیشنل کو ایک خط لکھا کہ جناب آئیں ملاقات کریں اور ہم اس ملاقات کے اندر مشاورت کریں گے اور پھر صدر پاکستان جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں اور پھر جواب آنا شروع ہوئے کہ صدر پاکستان تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں وہ تو الیکشن کمیشنل کا کام ہے جناب یہ بڑا واضح ہے کہ الیکشن تو ہونے نہیں جا رہے تو اس حد کے اندر جو خط لکھا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے تو آج وزارت قانون نے صدر مملکت کو اس خط کا جواب دے دیا ہے اور خط لکھا گیا تفصیلات کے مطابق جناب ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر صدر پاکستان کو رائے دینے کے معاملے پر آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس حد کی اندر جو رائے دی گئی ہے وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کی مجواس اتھارٹی الیکشن کمیشن ہی ہے تو یہ جناب سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا جس طرح کے پہلے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات آپ نے دیکھے کہ چودہ مائی کو سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ دی اس کو جناب سپریم کورٹ میں لے جایا گیا معاملہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ ہوا اور پھر سپریم کورٹ نے انہوں نے جناب تحینی عدالت کی اور تحینی عدالت کے متقی وگر یہ ٹھہرتے ہیں تو سپریم کورٹ کو فوری طور پر ان کو ناہل کرنا چاہیے تھا لیکن چیپ جسس جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کمزور فیصلے سنائے اور کمزور فیصلوں کی بنیاد پر آج پاکستان یہاں پر پہنچا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے رات کو عدالتیں کھول دیں آج ملک کا پٹھا آپ نے بٹھا کر رکھ دیا تو یہی چیزیں تھیں کہ عدالتوں کے ذریعے اس پورے ملک کو آئی جیک کیا گیا لیکن اس کے پیچھے ایک اور طاقت تھی جو اس ملک کو لے کر چلتی ہے جو اس ملک پر قابض ہے 75 سال تھے ہم ان کے غلامی کر رہے ہیں لیکن جناب وہی غلامی آج اس پجا سے پاکستان اس خطرناک نہج پر پہنچا ہوا ہے تو پھر وہ کون تھا جس نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا لیکن جناب اس حد کے اندر آرمی چیف جنرل آسف منیر جنہیں ان کے ہنگامی دورے شروع ہو گئے ہیں اور یہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں نے بتایا کہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اس میں محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں بوشا بی بی کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہی کہ انہوں نے ایک اسلامی ملک سبرا سے یا ان کے رپیزنٹیٹیو سے ایک اہم شخصی سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے امان خان صاحب کے لیے این ارو مانگائے اور امان خان ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور پھر ساتھ آپ یہ خبر ملائیں کہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں اور وہ آرمی چیف سے ملاقات کریں گے نگران وزدراسم سے ملاقات کریں گے علا حکام سے ملاقات کریں گے ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ ایک وہ وقت جب امان خان صاحب وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور پھر دنیا الیکشن کی بات کر دی امریکہ کیا بیان آپ کے سامنے ہیں مغرب ملک نے بائیکارڈ کا اعلان کر دے کہ پاکستان میں الیکشنس ہی ہوتے ہیں اور پھر سعودی عرب کا کردار تو ہمیشہ پاکستان میں عام رہا ہے آرمی چیف کی تکر رہی ہو اس کے اندر بھی سعودی عرب کا کردار بہت اہم رہا تو جناب عصد کے اندر اب یہ معاملہ بڑا گھمبیل ہوتا چلا جا رہا ہے امار خان صاحب جو ہیں آرمی چیف کا جو ہنگامی دورہ ہے آٹھ جنہوں نے جیلن کے قریب جو ایک فیلڈ فارنگ ریج ہے اس کا دورہ کیا ہے اور جنگی مشکوں کا مہاہدہ جناب انہوں نے کیا ہے اور آئی ایس پی آر نے جو پریس ویس جاری کیا اس کے مطابق آرمی چیف جو ہیں ان کو چار لیفٹن جنرل کور کمانڈر جو ہیں فور کیے انہوں نے جنرل سعید عامر حضاد نے آرمی چیف کا استقبال کیا ہے اور آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کو مشک کے لیے تیشتہ تربیتی مقاصد بارے برفنگ دی گئی مشک کا مقصد مشکل محول میں آپریشنل تیاریوں کی یقینی بنانا تھا اور پھر جناب اس حد کے اندر آرمی چیف جنرل آسی مونیل نے مشکوں میں فضائیہ آرمی آوییشن اور رمینی دستوں کی اہمانگی کو سرحا آرمی چیف نے فوجیوں کی جنگی محارت جاریانہ جذبے کی تعریف کی سپاس سلاحر نے فوجنگ کے بلند حسلے اور جنگی صلاحیتوں کی بھی تعریف کی ہے لیکن جناب ایک جانب تو ملک دھو برہے ہیں ملک کی حالت خراب ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بجلی کے بل آٹا مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرل مہنگا ہونے جارہا ہے جکم سٹیمبر کو تقریباً بارہ روپے فی لیٹر پیٹرل مہنگا ہو چکا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دولر اپنی بلند تین سطا پر ہے پیٹرل اپنی بلند تین سطا پر ہے نویر بیگا آپ کو بجلی کا مل رہا ہے تو غریب آتنی جو ہے اس کے لیے اس وقت جینا مشکل ہو چکا ہے تو اس حد کے اندر اس نظام میں ہمارا جناب برہنا مشکل ہے اس نظام پر اعتماد کرنا مشکل ہے جہاں پر اس نظام پر اعتماد کرنا مشکل ہے تو پھر وہ کون ہے جس نے اس ملک کو اس نائج پر پہنچا کر رکھا ہے جناب اس حد کے بعد امان خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا گیا جیل میں رکھنے کا مقصد ڈیل کرنا تھا ان سے جناب اپنی مطالبات بنوانے تھے خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں جا کر زیادہ خطرناک انہوں نے ایک بات کی کہ جناب جب آپ مجھے اقتدار سے نکالیں گے لردی مجھے ان اپریشن ہو رہا تھا جناب جب مجھے اقتدار سے نکالیں گے جناب میں زیادہ خطرناک ہو جانگا آپ نے اس کو اقتدار سے نکال دیا وہ خطرناک ہوا آپ نے دیکھا کہ قوم نے اس کو اپنی ریڈ لائن بنا لیا پاکستان کی قوم بداؤ ٹینی کال وہ سکس کے لئے کھڑی ہوئی پاکستان کی قوم جو ہے انہوں نے جناب امان خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن بنایا تو دوسری جانب امان خان صاحب کو جیل میں رکھا انہوں نے کہا گیا مجھے جیل میں رکھ دیں میں زیادہ خطرناک ہو جانگا آپ نے ان کو جیل میں بیچ دیا اگر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے پوری قوم ترس رہی اگر اس کی آج ایک دھلک دیکھی جاتی آج وہ مکہ لہرہ دیتا جب اس کو قاتلانہ حملہ ہوا اس نے مکہ لہرہ آیا اس کو جناب گرفتار کیا گیا وہ بڑی کانفیڈنٹ ہو کر اس نے گرفتاری تھی آج وہ اگر ایک مکہ لہرہ دیتا تو پوری قوم جو ہے اس کے لئے سڑکوں کو پر نکلتی پوری قوم جو ہے وہ پھر وہ ایک مومنٹم کریٹ ہوتا تو اس مومنٹم کو زائل کرنے کے لئے انہوں نے اٹک جیل کو عدالت ترار دیا وہاں پر ایک جج صاحب جاتے ہیں ابول حسنات ذلکرنین اینسدادی دیشگردی کی عدالت کے جج وہ جا کر ایمان خان صاحب کی سماعت کر دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ انوکہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک شخص کو گرانے کے لئے پورا نظام گر چکا ہے تو جناب ایمان خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر جی ایچ کیو پر جو بجلیاں گرائیں ہیں اور جنال آسی مریج کو جو کھلی دھنکی اور بڑا واضح پیغام دے دیا ہے وہ اس سے بہت ایمپورٹنٹ ہے جناب ایمان خان صاحب نے اٹک جیل میں ان کی بینوں نے ملاقات کی ہے اور علیمہ خان نے ایمان خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے جناب علیمہ خان نے جو اس ملاقات کا حوال بتا ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو باریکی سے دیکھنے ہیں کہ ایمان خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ دیکھ کر تسلیح ہوئی کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور ان کی صحت جو ہے وچھی لگ رہی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سالوں بعد اسلامی کتابوں کی مطالعہ کا موقع ملہ ہے یعنی کہ ایمان خان صاحب جو ہیں وہاں پر اسلامی کتاب ہیں انہوں نے مقبائی اور وہاں پر انہوں سے بہت عزید بھی کر رہے ہیں تو ایمان خان صاحب کو جس محول میں بھی رکھا جائے گا وہ رہ لیتے ہیں وہ کبھی بھی شکایت کا اظہار نہیں کرتے ایمان خان نے جیل انتظامیہ سے کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ باتیں ایمان خان کے لیے اہم نہیں ہیں علیہ ایمان خان نے مزید یہ کہا کہ ایمان خان نے کہا ہے کہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ سائفر کیس صرف تین لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے یہ ٹرائل پبلک ہونا چاہیے اب سائفر کو ان کیمرہ بریفنگ ان کیمرہ سمات ہو رہی ہے جنابی سب کے اندر ایمان خان صاحب نے بات کی کہ تین لوگوں کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا جھرائے وہ تین لوگ کون ہیں آپ نے دیکھا کہ قومی اسلامتی کے میٹی میں اس سارے معاملے کو رکھا گیا دو سے تین اجلاس قومی اسلامتی کے ہوئے جس میں انڈورز کیا گیا کہ پاکستان میں ایک بلیٹنڈ انٹرفیرنس کی گئی ہے امریکہ نے ایک سائفر لکھا ہے وہ سائفر پاکستان کی پاس آیا خان صاحب سے چھپایا گیا لیکن پھر یہ معاملہ پھر کس جانے گیا آپ سب کو پتا ہے تو تین لوگ کون کون سے سکتے ہیں آپ اس کو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ وزارت خاجہ سے یہ خط کس سے چھپایا گیا کس نے چھپایا تھا اور یہ کس کو آرڈر دیئے جا رہے تھے کہ آپ ایمان خان صاحب کو نکالنے کس کے پاس ساقت تھی ایمان خان صاحب نے آرمی چیف جو صاحب ایک آرمی چیف ہیں باجہ صاحب اس کا نام بتایا کہ جناب یہ ساری پولی سادش کے پیچھے تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہ تھا باقی دو نام کوئی بھی خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے تین لوگ ہیں وہ تو خان صاحب جب ڈیٹینشن میں ہوں گے تھا تو ایمان خان صاحب کا بڑا واضح موقع پہ ہے کہ سائفر کیس پبلک ہونا چاہیے تمہار دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ سائفر کی معاملے پر پاکستان نے ناپسندگی کا اظہار کیا تھا پاکستان نے جناب اس کے اوپر ڈیمارش کیا تھا کہ ہم نے تجاج ریکارڈ کروایا تھا امریکہ کو کہ آپ ہوتے کون ہیں جناب آپ نے ہمیں یہ دھنکی دی ہے کہ آپ ایک پرائم میریسٹر کو نکالیں ایک الیکٹڈ پرائم میریسٹر کو اور آپ جا کر جناب ایک رجیم چینج آپریشن کریں تو انہوں نے اپنے ایک اور پیغام میں کہا کہ جیل میں سو سال رہنا پسند کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں ہر ایک دن میں بھی ظلم کے نظام میں رہوں کسی اور کے حوالے کر دیں تو انہوں نے کہا کہ بے شک اس جیل کی کسی کوٹری میں بھی مجھے سو سال کے لیے ڈال دیں اس زادی میں رہ لوں گا بجائے اس کے کے باہر نکل گرزم کے نظام میں ایک دن بھی گزاروں اور علیمہ خان نے مزید کہا کہ ہم ٹیملی وارڈ چیرمن پی ٹی آئی ایمان خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہمیں بھی اٹک جیل بھیج دیں سن رہے ہیں کہ کیا پتہ چار پانچ مینے انہیں مزید جیل میں رکھا جائے یعنی کہ ایمان خان صاحب جو ان کو منٹلی تیار ہیں کیونکہ ایک سال کے لیے پکا جیل میں ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے وہ جیل کندہ رہیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز برداشت کرلوں گا ڈال دو جتنی مردی جیل میں ڈال لیں میں ان کی آگے نہیں چکوں گا بڑا واضح ہے پیغام جناب یہ بھیج دیا گیا ہے اسٹابلشمنٹ کو کہ اب ایمان خان صاحب اور ان کی کھلی جنگ کا آغاز ہوا ہے تو یہ اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال لگی گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات